پلانٹیجن ہر سال ہوتی ہے سرکاری سطح پہ ہوتی ہے پہلی بار عوامی سطح پہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہماری تنظیم کے جو فرقان ہیں مجدر کمیٹی کے جو ذمہ داران ہیں جو شہری سردنگر کے معزز افراد ہیں ان سب کو ساتھ لے کے ایک سوشل ریسپونسپلیٹی کی طرف توجہ مبضل کی جائے یہ جو ملکہ جو ہے ڈاؤن ٹاؤن کا ستر فیصدی شہری سردنگر کے لوگوں کا معروسی قبرستان ہے اور اس کی حالت بہتر کرنے میں ہر شخص کی دیوچسکی ہے ہماری کوشش ہے کہ اس ملکہ کے جو مسائل ہیں جو لوگوں کو دکتیں ہوتی ہیں جب کسی مجد کو مدفوط دفن کرنا ہوتا ہے ان دشواریوں کو دور کیا جائے اس زمان میں ہم نے ریاستی ڈپارٹمنٹ جو ہمارا ٹوریزم کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے وزیر تصدق مفتی صاحب سے میں نے بات کری ہے اور ان کی وساطت سے یہاں روشنی کا انتظام کیا گیا ہے ہم نے ہائی ماس لائٹس لگوائی یہاں پہ ملکہ کے جو ہمارے کمیشنر صاحب ہیں انہوں نے ایڈیشنل ہائی ماس لائٹس لگانے کا ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے ہمیں یقین دلایا ہے اس کے علاوہ میں نے منسول کمیشنر کو اس بات کی ادایت دی ہے کہ ملکہ کے دونوں اطراف پہ نئے زمانے کے تقاضی کے مطابق واش روم بنائے جائے میں یہاں اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شہری سرنگر کے تمام لوگوں کو جن کے مرہومین اس قبرستان میں دفن ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس قبرستان کی بہتر دیکھ ریک میں اپنا عملی رول ادا کریں جو لوگ چاول مکی دوسرے کھانے کی اشعہ مقبرے پہ ڈالتے ہیں انہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ کھانے کی چیزیں جب ہم مقبرے پہ ڈالتے ہیں تو چوہے پلتے ہیں روڈنٹ بنتے ہیں مقبرے کی توہین ہوتی ہے جو مرہومین جو مددفن ہیں یہاں پہ ان کی توہین ہوتی ہے ان کی حالت مقبرے کی حالت قراب ہوتی ہے وہ کوشش کریں کہ عشائی خردنی مقبرے پہ نہ ڈالتے ہیں دوسرا جو یہاں پہ ہم نے شجر کاری کری کوشش کری ہے شروع کی ہے یہ ہم سب کی ملی زیمداری ہے اس کی دیکھ ریک ان کی پرداخت ان کا بڑھنا اس حصے کے لیے اس مقبرے کے لیے ہم سب کے لیے باعثی افتخار ہوگا اس لیے ہماری زیمداری ہے یہ کوئی سیاسی نہیں ہے ایک مسئلہ ہے سماجی مسئلہ ہے دینی مسئلہ ہے ملی مسئلہ ہے سماجی مسئلہ ہے کہ یہاں پہ پلانٹیشن ہو یہ ملکہ خوبصورت ہو میں نے چیئرمن ویس چیئرمن مسلم وقف ٹرسٹ محترم نظام دن بڑھ صاحب سے بھی آج بات کری ہے اور انہوں نے بھی ایک نلایا ہے کہ اس قبرستان کو جو ستر فیصد شہر کے لوگوں کا قبرستان ہے اس کی دیکھ ریک میں مسلم وقف ٹرسٹ جو ہے وہ اپنا عملی رول ادا کرے گا آئی ہوپ جو ہماری وزیرالہ ہے محترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ ان کا جو ہماری اوپر ہدایات ہے کہ ہم سوشل ریسپونسویٹی کی طرف لوگوں کو سہودی دینے میں اپنا رول ادا کریں مجھے امید ہے کہ میرے کارکن میرے ساتھی میرے دوست اس علاقے کے ذمہ دار ہیں مساجد کے ایمہ مساجد کمیٹیوں کے ذمہ دار ہیں سدور نائبی صدور صاحبان سب اس ملی کام میں ہماری محونت کریں گے اور اس ملکہ کو انشاءاللہ سر سبز اور ایک خوبصورت جگہ بنانے ایک خوبصورت قبرستان بنانے میں ہم اپنا رول ادا کریں موسیقی موسیقی